بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِيًّا وَحَافِظًا وَقَائِدًا وَنَاصِرًا وَدَلِيلًا وَعَيْنًا حَتَّى تُسْكِنَهُ اَرْزَقَاتَ وَعَنْ وَتُمَتْعَهُ فِيهَا تَوِيلًا یا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد معجل فرجا قائم آل محمد کریم پروردگار اس مجلس سے آقوں اپنی بارگہش قبول و منظور فرما بانیان دے رزقِ حلال جبرکت اتا فرما قبلہ سید آل رضا نقوی اور ندی اولاد کو ندی خاندان کو پتریں بیرامے کو ہمیشہ آباد و شاد فرما مالک اللہ اندنال جتنا معامن مومنین و مومنات سادات و غیر سادات مالک تمام دے گھرن دے ہوتے خیر و برکت دنزول فرما اہلِ بیتِ اتحار دی عظمت دست کا پیر سید مخدومی نیت علی شاہ تاب سراح اور سید حسن رضا شاہ سید شبیر رضا شبیر حسین شاہ مالک جتنا اس خاندان دے مرہومین سادات اس جہان تو رہلت کرگن مولا حسین دی شفاعت نصیب فرما مولا حسین دے قرب نصیب فرما جعفر رضا کو سیحت کامل و عجل آتا فرما مالک اللہ سید ذہن العبدین کو حیاتی علا بچڑا آتا فرما کریم پروردگار سید شبیر رضا کو اپنی کام پڑھائیچ تعلیمچ مزید کامیابی آتا فرما ہون رضا کو سیحت کامل و عجل آتا فرما حاضر سادات و مومنین جو جو دلج تمنہی التجائیں دوئیں رکھیں دن مالک تمام دن دوئیں کو مستجاو فرما تو علیمم بذات صدور کریم اللہ تو سینے دراستوں آگاہیں جو مومنین مرد مصورات جوان بچے بزرگ جو جو حاجات التجائیں تمنہی رکھیں دن اپنی بارگاہج پورے فرما مالک اللہ صدقہ باق حسین دیس اجڑے رات دا مالک تمام محبانِ حلِ بیت محبانِ حسین کو قدم قدم دے عجرِ عظیم اتا فرما ساڑی عبادت کو اپنی بارگاہج قبول فرما مالک ساڑ کو اپنی عبادت اج خلوص اتا فرما دینِ مبین دے مستحکام و مستعد فرما ثابت قدمی نصیب فرما ربنا تقبل منا انکا انت سمی العلیم تمام دوئین دی قبولیت واسطے حق دے امام دے ظہورِ تعجیل واسطے بلند سلوات ماشاء اللہ اللہ حول ولا قوتہ اللہ باللہ اللہ علی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ 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 ہے اور نہ کوئی کرن دی کوشش کر دے کوئی بندہ بھی ایک کوشش نہیں کرن دا ہاں اگر لا علمیت لا شعوریت کوئی اس قسم دی غلطی ہو بنیے جڑی غلطی وقت اگلی نسل چاہ بنیے وقت اس اگلی نسل چاہ بنیے چل پوے تے میں ہڑا کھاں بھی میڑے پر دادا تے اس دے دادا ایت شروع تُو اے رسم چل دیاں دیئے تے اسہ ہون کی میں چھوڑ دیئے تے ساڑھے جگلتی ہو سکتیے دین او ہوئے جڑا آل محمد نے رسے جڑا پیغمبر اسلام نے پہنچائے محمد و آل محمد نے بچے او ہوئی دین سلوات پڑو محمد و آل محمد حضرت امام حسین علیہ السلام فرمیدن اے جڑا دین ہے نا اس دین دے بچ بندے جڑے کوشش کریں بھی اساں دیندار ہوں تے اساں اگوں ہوں فرند دے ہوں اساں سامنے ہوں دنیا کو ڈکھاوان چاہنے امام فرمیدن انناسو عبید الدنیا اے لوگ دنیا دے غلامن انناسو عبید الدنیا اے دنیا دے غلامن و الدینوہم علیہ السناتہم دین فقط انہیں دی زبان دتک ہے انہیں دے عمل اچھ کوئی دین نہیں زبان تک اجاری کتا ہویا انہیں کلمہ اگر عمل اچھ ہوں تا حسین جیسے امام کو چھوڑ کے نوان جنہا علی جیسے امام کو چھوڑ کے نوان جنہا حسن جیسے معصوم امام کو چھوڑ کے نوان جنہا اگر دین ود فرمیدن جدہ انہیں کون سوکھ ملونجے تا دیندار بڑے ہونن انہیں دے اتے دیکھ گنو دین دا لباس انہیں دے ڈیل دول دیکھو انہیں دے اٹھان باہاں دیکھو اے ود دیندار ہونن واسون فرمیدن ود جدہ مصیبت آنے ود کلت دیانون جدہ انہیں دے اتے مصیبت آنے جدہ وقت آنے کہ دین دے اتے قربانی دیتی ونے تا دین دے بہو تھوڑے رہ وینن امین مولا مرشد حسین دا اے خطبہ امام فرمیدن جدہاں مصیبت آنے انسان دے اتے ود اسوے لے پتا لگ دے دکھچ پتا لگ دے تکلیف ہیتے مشکلات پتا لگ دے جو دین میں فلاں کم کر سکدا فلاں نہیں کر سکدا میں دیندار ہاں وڈا میں وڈا مذہبیاں آخرے وڑا آسانے الدینو علا دین انہیں دے زبانے تک محدود ہے اندر انہیں دے دین نہیں آیا حضرت امام حسین علیہ السلام جدہ خطبہ دیتے اس خطبے جو وضاحت فرمائیے کہ کیوں چھوڑ گئے ان میں کو امام حسین علیہ السلام خطبہ دے انہیں اجھے کہ عام جی ہے بندہ عام جی ہے عالم مولوی صاحب چند سال درس پڑھے ہویا چند کتابوں پڑھے ہویا چند تفسیروں پڑھے ہویا اوہ آکے تبلیغ کرنے حکم دھیر سارے لوگ نمازی ہو وینن دھیر سارے لوگ سکھ وینن اثر گھنن اس لئے تبلیغ نبی قونین جی زبان چوسڑا لا پاک تاہر و اتھر امام ماسوم امام اور حسین امام مولا امام حسین علیہ السلام تبلیغ کریں انہیں کو نصیت کریں تے نصیت اثر نہ کریں ہو سکتے ذہن تو بھائی دے امام حسین علیہ السلام نصیت کریں انہیں کو سمجھاویں بھئی میں تو نے سامنے نبی دا نوازا میں امام برحق تُسا آپ ڈٹھے میں نبی دی مہر دے اتے سوار نبی سجدے میں حسین انہیں پشت دے اتے سوار او تے میرا نانا سر سجدے تو نچاوے جی تک میں حسین پڑی مرزین اللہ لہا میں حسین تو کوئی سمجھے نہ اور تُسا میری مخالفت کریں دو تُسا الٹا جواب تیر تے پتھر مریں دے ہو وجہ کیا ہے اے وجہ ہی مظلوم کربلا زینب دے تصویر دست چھوڑیے وجہ کیا ہے انہیں دوتے نصیت اثر کے انہیں کریں دی مین وجہ اہم وجہ اے ہے امام فرمیدن کہ اس واسے جو فی بطونہم حرام اندے اندے پیٹ حرام بھرہ ہو جائے اگر رزق حلال کھان دے تا امام دے نصیت تے اثر کریں دے کیونکہ حرام کھا چکے اندے حرام خوری اندے پیٹ اچھ حرام رہے کرو من یخشا وجہ تجنبوہ العشق اللذی یسلن نار القبرہ حبیبین کو نصیت کر اگر کوئی نصیت نے کو فائدہ دے ونجھے نصیت کرسے ہیں تو جیڑا بدبخت اُسے اُس کو نصیت اثر کوئی نہ کرسے ہیں اللہ دا قرآن آدھے جیڑا بدبخت اُسے اُس کو نصیت اثر کوئی نہیں کرنی خوش بخت سعادت مند کو ہی نصیت اثر کرنی ہے اللہ دا قرآن پہ آدھے کوئی روایت نہیں قرآن چو پڑھ کے نصیت اثر کرنی ہے جیڑا خوش بخت سعادت مند ہوئے اور جتاں ذکر اعلی محمد ہوئے اُتاں اندئی خوش بخت سعادت مند ہیں ذکر اعلی محمد ہوئے نہیں جتاں اے سنو دے نوے حدیث ایکیس آج قبلہ صاحب تلاوت فرمے دے پیانا حدیث ایکیس آج مَا زُكِرَ خَبَرُنَا هَذَا فِي مَعْفِلِم مِن مَحَافِلِمِ جتاں یہ ذکر تھی جتاں ہی محفل ہوئے زمین علی وچوں زمین دے اُتے بہت کے کٹھے ہو کے بہت و جنتے ذکر ہوندہ چاہوئے اُس ذکر دے اُتے کیا ہوندے پیغمبرِ خدا فرمے وَالَّذِي بَعْسَنِ بِالْحَقِ نَبِيًا مِكُو اس نبی دی کا سمجھے اُس خدا دی قسم اُس ذات دی کا سمجھے مِكو نبی بڑھا کے بھیلے وَبِرْسَالَتِ اُس رسول اُس اللہ دی قسم ذکر دی بھرکت اے ہے جیڑا ذکر کرسے نازلت علیہم الرحمہ اُس دیوتے اللہ دی رحمت نازل ہو سے وَحَفَتْ بِهِمُ الْمَلَائِكَا وہ اپنے آپ کو کلہ نہ سمجھے ملائکہ انہیں دے چارے پاسوں سے ملائکہ انہیں کو گھیر گی داؤں سے وَاسْتَغْفَرَتْ لَهُمْ اِلَىٰ اَنْ يَتَفَرَّقُ اُس وقت تک انہیں اہلِ ذکر واسثے ذکر والے واسثے استغفار کرسن انہیں دے گناہیں دی انہیں دے غلطیں دی اللہ دی بارگاہ چا مَا فِي مَنگ سن جب تک وہ اپنے مقام توٹسن نہیں سمجھانے دی پئی ہے سلوات پڑھو چا محمد و آل محمد اُس وقت تک انہیں دے واسثے او گناہیں دی مافی منگ دی راسن جب تک او اٹھوں اٹھ سن نہیں اس مقام دے مرشد علی فرمین میں قرب کعبہ دی قسم اسیں خوشبخت سعادت مند ہیں ساڑے منن والے ہی سعادت مند ہیں یعنی جب ذکر آل محمد چاوینن او خوشبخت ہونن سعادت مند ہونن او بدبخت نہیں ہوندے رہن دے سلوات پڑھو محمد و آل محمد تو ایک مہربان مومن نے سوال آکے کیتے کیونکہ وہ آجو موقع نہیں کہ میں کل انشاءاللہ انہیں سوالیں دے جوابی دے ساں یوں فرمین دے پیان بھی ایک آلم آئیے تھیں اس پھنڈج تو اس آگے تقریر کی تھی چند معروضات ہیں اعتراضات ہیں مومنین دے مومنات دے تو اس حوالے نال انشاءاللہ میں کل گفتگو کرے ساں میں مومنین دے گوشت گذار کرے ساں جو کچھ میں جاندنا سلوات پڑھو محمد و آل محمد ازاد تلیہذا میڈا بزرگا میڈا عزیزا جوان بھیرا یاد رکھیں جو اے جڑا آل محمد نے سکو رسائے اس دوچہ کہیں کس مدی کوئی تبدیلی نہیں ہوئی مطلب سمجھو کہ کہیں دور خمینی دے دور تبدیلی ہو گئی ہے سستانی دے دور تبدیلی ہو گئی ہے فلان آلم نے تبدیلی کر چھوڑی ہے شیخ صدوق نے تبدیلی کر چھوڑی ہے نئی علماء حق نے اساں تک بڑی مشکل نل اے دین پہنچائے روایاتِ معصوم فرمانِ معصوم اساں تک پہنچائے کال السادے کال الباکر کال الرزا کال القازم اے معصومین دے کال اقوال فرامین احادیث اساں تک پہنچیں کوئی ایویں نہیں پہنچیں بڑے صغیر پاکو ہیں دے بہت بڑے ایک مجتحد گزرن شہید سالس عالم دین ساری محفلج موجود ہیں شہید سالس قاضی نور اللہ شوستری انہیں مجالس المومنی نے بہت بڑی کتاب لکھیے وہ ایسے مجتحد گزرن بڑے صغیر پاکو ہیں دے مومنیت زیادہ پھیلانوانے چھونے دے بہت زیادہ کردارے اس بندے کو اس مومن ہومار دی بنا دے ہوتے اوکھے رنگے چھو کو شہید کر رہتا دے فکت اس وجہ دوں بھی او فتوہ مگدہن بادشاہ بادشاہ فتوہ مگدہا اوہ دا بھی فتوہ میں اوہ دے سان جویں آل محمد دے دین تیری مرضی مطابق میں فتوہ نہیں دے سکدا میں مر سکدا میں کٹیر سکدا توکہ میں مرشد حسین نمنن والا میں حسین یہاں میرے مولا حسین دویئی ہو وطیرہا مولا حسین دویئی ہو ترزہا امام دویئیہ سیرہ تھی امام فرمائے کہ یزید میں اپنا بھرہ گھر تلٹا سکدا میں اپنا خاندان کمبہ اللہ دی راج قربان کر سکدا میں سب کجھ دے سکدا میں اللہ دے دین کو اجڑا نہ لیسا اللہ دے دین کو برباد نہ تھی میں لیسا سلوات پڑھو محمد وعال محمد توس مجتہد قاضی نور اللہ شوسری کو اوکھے رنگ شہید کی دگیا دو جانور سڑھائے گئے ہیوان اٹھ مانگائے گئے دو اٹھان دے ہوتے انہیں دو لتاں دو ٹنگاں کو بدھ کے ایک جانور کو دو جی سیڑ دے مخالف سمتے ٹورا گیا اس رنگ شہید کی دگیا کتنا محنت لگی ہے اسنہ تک پہنچ دیں آرے نل شہید کر لیتا گئے دیوار چون لیتا گئے میخان لاڑی تینگین لیبریرین جلاڑی تینگین بڑی مشکل نل اسنہ تک پہنچے اوہ ازادی نہ آئی کوئی نا گھنے آل محمد نا گھنے آ کوئی شیعہ کھونٹ پرے دیگا لے کوئی حسین حسین جو کریا اس دورے جو قتل کر لیتا میں آ پتہ ہی نہ لگ دہا شوہر اپنی بیوی کو اپنے مذہب نہ دست سکتا ہی بیوی اپنے شوہر کو مذہب نہ دست سکتی اجا الحمدللہ تسا آزاد ہو اجا الحمدللہ اپنی آزادی نہ مذہب آل محمد دی ترویجی کرنے پہ ہو امام حسین علیہ السلام دا ذکری منینے پہ ہو ماتم حسین ہی کرنے ہیں اپنے جلو سے عذاب ہی ٹردن نوہ خانی بھی کرنے ہیں الحمدللہ شوکر ادا کی تا کرو جو امام حسین علیہ السلام دی جتی دا صدقہ امام دی عظمت دا صدقہ اللہ نے سکوئے وقت نصیب کی تے اور یہ کو زائے نہ کرو یہ کو اپنے کھیلچ لہو لابچ زائے نہ کرو عجیب کس بجنہ رسمہ اپنے آپ اچھ پھیلا کے انہیں داہ جاہرے کوں انہیں ایام کو زائے نہ کر چھوڑو انہیں کو قیمتی سمجھ کے کچھ حاصل کر گنو امام حسین علیہ السلام تک کچھ پہنچا چھوڑو تاکہ امام حسین علیہ السلام کچھ روشناس ہوئے باشعور ہوئے دشمن نہ ہسے توڑے ہوتے کل کو دشمن اینہ آکھے بھی ایشیعہ فقط ماتا میں جاندن انہیں کو تو بیا کوئی پتہ ہی کوئی نہیں فقط آپ نے آپ کو ٹک کپ کرنے جاندن بس زنجیر مارنے جاندن یہ تو ساڑی عبادت ہے ساکو پتہ ہے جو ساڑا عقید ہے انہیں کو تو نہیں پتہ اوٹائیو کو جاکسن نہیں ساکو پتہ ہوئے ساڑی توحید کیا ہے ساکو پتہ ہوئے سا نبوت تا کتنا عقید ہے ساڑی امامت کیا ہے امامت دلائل کیا ہے امام علیہ السلام تکھن کے مہدی تک دی امام دی سیرت کیا ہے ایم آتہار دا کردار کیا ہے انہ دی زندگی کیسے گزریے کم از کم ساڑی نسلیں کو اے پتہ ہونا چاہی دے ہر امام دی شہادت ولادت دے پتہ ہونا چاہی دے سلوات پڑو چا محمد و غلی محمد حضرت امام علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی دے او برحق نمائندہ ہے جاکو اللہ نے علم کل اطا کی تے عالم لدنی بڑھا کے بھیجے پہلے عرض کر گیا ہم حضرت علیہ السلام دے دنیا دے آمد تو بات اللہ نے سب تجھے پہلی عذبت رکھائیے اوہی علم نبی کونین دے ہتھیں دے ہوتے امیر المومنین نے اللہ دے قرآن سنا کے دنیا آلیں اعلان کر چھوڑے دے ساتھ چھوڑے لوگو میں شیعہ دے پہلا امام میں خیر البریہ دے پہلا امام دنیا دے آیا آلے مہاں میں جاہل نہیں میں اللہ تو علم گھن کے آیا دنیا آلیں کچھ ثابت کر کے لکھائے حضرت علیہ السلام فقط عالم نہیں بلکہ عالم ہوندنال شجاترین اشجہ ارابن اشجہ الناس تمام قائنات اچھ علی جیسے شجات کوئی نہیں علیہ السلام تمام قائنات اچھ علی جیسے سخی کوئی نہیں یعنی اچھا کھا علی دے وچھ او صفتہ پاتے ہیں جیسے ہیک نوچھے دے مخالف ہیں کوئی بندہ پہلوان ہے تو آلم نہ ہو سے کوئی بندہ شجاہ ہے اس دے وچھ علم دی کمیوں سے بہادر ہو سی کوئی آلم ہے تو وچھ سخی کوئی نہ ہو سی سخی ہو سی تو ویجد آلم کوئی نہ ہو سی علی علیہ السلام نے سارے صفات یک جا موجوداً آلم بھی ہے شجاہ ترین بھی ہے سخی بھی ہے بہادر بھی ہے علی علیہ السلام رحم دل بھی ہے اشد دو علی القفار دشمن خدا دوت شدید تر بھی علی ہے ہکے وقت چلی یہ تمام صفات پاتے ہیں سلوات پڑھو محمد و آل محمد شکر ادا کی تکر جو اللہ نے تکو علی جیسا امام اطا کی تے جدہ شکر ادا کرسے اللہ تی نے نسلہ قیم رکھے سے علی دی محبت تے علی علیہ السلام دی ولایت تے نسلہ قیم رہا سن ورنہ منحرف ہوئے سن فقط زبان تک دعویٰ نہ کر بلکہ اپنے گردار کن اپنے محول کن حضرت علی علیہ السلام امیر المومنین دا پسندی دا محول دے کے ون پتنی قبر کس ٹیمہ وننی ہے موت کس ٹیمہ وننی ہے و تینوں میں خدا نہ قاستہ سنی اولاد بھٹکے ودی کوشش کی تکر حضرت امیر المومنین علیہ السلام مہر نفسیات علم ہون ہون دے نال نال جیویں دانات حقیمن امہ مہر نفسیات انسانیت دی نفس جانا لگے نفسیات جانا لگے امیر المومنین علیہ السلام کیا نفسیات جانا لگے دو اور تا آگئے ہیں ایک اور آدی پوتر میڈا ہے بھئی آدی پوتر میڈا ہے سنیے ہو تا دوا کیات مولا امیر المومنین گنے فیصلہ آگئے پہلے بھٹکتے رہے ہیں فلاند دربار فلاند دربار انہ تو فیصلہ نہیں ہو سگیا بھی اساں کیویں منہو جو پوتر فلاندہ ہے فلاندہ کوئی نہیں کیویں فیصلہ کیتا بھنجے نوہیں دعویدار ایک اور آدی پوتر میڈا ہے بھئی آدی پوتر میڈا ہے فیصلہ نہیں پہ ہو سگدہ عبیر المومنین علیہ السلام دی بار گا چاکن امام علی علیہ السلام سامنے بلائے دعا عورتوں کو سامنے بلائے کہ فرمیدن جواند پوتر ہے او تہے اسدہ جواندہ کائنی او من ونجے ورنہ میں علی اپنی عدالت تے قائم ہو سا تے وقت او پشتاوے نہیں جواندہ میں اپنی عدالت نال فیصلہ کیتا وقت او پشیمان نہ تھی وے گوانے آدھن یا علی پوتر میڈے او بھی آدھی پوتر میڈے فرمیدن کمبر اے تلوار چانا میں علی حکم نے نا اے جڑا بیٹے اے پوتر اے جڑا اے کو ترمیان کٹ کے تقسیم کر دے ادھاؤں کو چڑے ادھاؤں کو چڑے علی علیہ السلام اے نہیں فیصلہ ہی میں کرنا ہے ابھی ایک کو راضی کر چھڑو ایک کو نراز کر چھڑو نہیں فیصلہ کرنا ہے میں نے مرشد علی نے فیصلہ کرنا ہے اگر فیصلہ نہ کرے تو وہ تعلی کی میں علی تا فیصلے چھوئے علی ہے علی تا عدالت چھوئے علی ہے علی جو ایل میں چلی ہے علی علیہ السلام فرمیدن کمبر اے کو دو حصے تقسیم کر اے بیٹے کو اے پوتر کو دو حصے تقسیم کر ایک او سورت کنے ایک او سورت کنے او دے حوالے کر مولا علی علیہ السلام نے دکھ دی رگ دے اتے ہاتھ رکھے نبز دے ہاتھ رکھے جڑی سکی ماہ ہی اس بیٹے دیوا 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 یا علی ان کو ڈے چھوڑ میری خیرے تو انہیں جیندہ طرح سے مولا فرمیدنے پوتر ہیندہ ہے جڑی خاموش کڑی رہی ہے اس پوتر دی ماہ کوئی نہیں نفسیاتنا الفیصلے کیتن مولا علیہ السلام حکمتنا الفیصلے کیتن لو ماما آگئن ایک بیٹا ہے ایک بیٹی ہے دو ہیں دعوے دارن بیٹا میڑا ہے بیٹی فلان دیئے دو جھی دیئے بیٹا میڑا ہے بیٹی ہون دیئے دو ہیں دعوے دارن بیٹے دے دعوے دارن لو ہیں مولا علیہ السلام تو آگئن وقت فیصلہ آگئے اس واسطے دنا دیں لولا علی اللہ حالک فلان اگر علی نہ ہوں دہتا سہلاک ہو بہن دے پتہ ہی جنہ اے جنہ پیچیدہ مسائل مولا علی علی علیہ السلام ہی حل کر سکتا وہاں کے پوتر مہدہ ہے وہاں کے پوتر مہدہ ہے دھی فلانی دیئے دھی ساڑی نہیں بیٹی ساڑی نہیں دعائیں من کر ان بیٹی تو دعائیں دعوے دار ان بیٹے دیں مولا علی علی علیہ السلام فرمدہ نہیں کرو تسا دعائیں اپنا دودھ دیو دودھ مناسب مقدار برابر وزن دے برابر مقدار اچ انہ دا دودھ گیدہ انہ دا دودھ گیدہ مولا فرمائے انہ دا وزن کرو وزن کیتا گیا جس دا دودھ وزنی ہاں مولا فرمائے بیٹا ہوندہ ہے جنہ دا حلکہ فرمدن بیٹی اس دیئے پوچھاڑا لے پوچھے یا علیہ کی میں فیصلہ کیتے ہوئے یا علیہ کس طرح دا فیصلہ ہے سمجھ نہیں ہے ساڑی اکل جنہیں بیٹھی مولا علیہ علیہ السلام فرمائے دن تسا قرآن جنہیں پڑھا اللہ دا قرآن پہ آدھے مرد عورت حاکم ہوندے مرد دو حصے ہوندے نورت تاہیک ہوندے سلوات پڑھو محمد وعالی محمد عزیزاد سلوات پڑھو محمد عزیز مولا کل ایمان تارہ حیدری حیدری یا علیہ سلامت رو سلامت رو نفسیات دے فیصلہ وی مرشد علی کی تن حکمت دے فیصلہ وی مرشد علی کی تن چند بندے گئے ہیں حجتے سفر تے گئے ہوئے ہیں تجارت ترائے بندے چار بندے سفر تے جنہ گئے ہیں انہیں دنال ایک بند آئی انہیں دھیر سارا مال دولت مال دولت جنہوں نے دٹھا بھی کو کتل کر چھوڑوں آپس اچھ مشورہ کیتا ایک کو کتل کر چھوڑوں جنہیں مال دولت وہ سا آپ آپس اچھ تقسیم کر چھوڑے سا واپس انہیں کو ونکے اکس ہوں انہیں بیٹے کو انہیں وارسہ کو اکس ہوں بھی رائچ موت آگئی ہے سا اسہوں کو دفنا دیتے واپس والے انہیں دے پوتر جنہیں احتجاج کیتے امیر المومنین دی خدمت درخواست پیش کیتی مولا اسہ سمجھ دوں ساڑا بابا تبعی موت نہیں مریا بلکہ ان کو کتل کیتا گئے سا کو شک کے انہیں بننے دے جڑے انہیں دے نال گیا امام انہیں کو سڑ گی دا اپنے دربارج جڑے سامنے آگئے امام فرمائے جنہیں سچ سچ دس ہو چا سچ سچ دس ہو ورنہ میں علی اپنی عدالت قائم کر دے سا جڑا کو جہے واقعہ اوہیں ہی بیان کرو ورنہ میں علی اپنی عدالت قائم کر دے سا اوہ دنیسی واقعی میں ہے امام فرمائے چھتھی کے باقی تو تورونجو ہیک بندے کو سڑ گی دا امام فرمائے ایڈسا ہاں کڑا موت واقع ہوئے فلانی کی میں موت واقع ہوئے بس ہی ان کو سیر درد ہے ان کو پیٹ جڑ درد ہے یا ان کو جگر درد ہے جی میں ہی ہوئی کہانی کہانی بڑا کر سی یہ میں فوت ہوئے غسل نمانا لے کتنے بندے ہیں دفن کرانا لے کتنے ہاں نماز جنازہ کئے پڑھی کی میں دفن کیتا گیا پوری کہانی ڈیٹیل پوچھ کے مولا فرمائے تو لگا وان اور دوسرے دروازے تو لگا گیا دوسرے بندے کو سڑ گیا مولا فرمائے تو نہ سا اوہ بندہ میں کوئی سچ سچ نہ سا گئے تو نہ سا کی میں واقعہ ہوئے انہیں جان کے ان کو قتل کیتے مولا علیہ علیہ السلام نے نعرہ تکبیر بلند کیتے فرمائے نہیں میں دیکھو میں علیہ میں تو انہیں نفسیات مطابق فیصلے کرنے علیہ جیسا اللہ نے تک وہ امام عطا کیتے خوش نصیب ہیں حضرت جناب عقیل علیہ السلام مولا علیہ السلام دے وڈے بھائین اے بہت بڑے نصاب ہن عرب دے انہیں دا لقب ہا نصابہ یعنی بروزن علامہ جی میں سانوں علامہ بہت بڑا علم جانا نہ لہ اوہ نصاب جانا نہ لہ حضرت عقیل کو نصابہ آکھا وینہ نصابہ یعنی نصاب تو واقف اتنا واقف ہن جان دے ہن لوگ اکثر لوگ جناب عقیل دے سامنے آمان تو گھبریں دے ہن جو انہوں کو پتہ ہے جو ان کو پتہ ہے عقیل کو ساڑی ماں کس خاندان دیئے تے کیا کردار رکھ دے فلان دی ماں کتھاں کام کریں دیئے تے کیڑھے دھندے کریں دیئے تے کیڑھے کاروبار کریں دیئے عقیل دے سامنے آمان تو گھبریں دے ہن حضرت جناب عقیل کو جناب عمیر المومنین صدیہ عقیل بھی را میں چاہنا میں کو اپنی زوجہ بطول عزرہ دی وسیعت ہے کہ میڑے بعد شادی کریں میں مشورہ گھنر چاہنا کوئی ایسا خاندان ہوئے میڑی شجاعت وارث ہوئے ایسا خاندان ہوئے جنہیں کھیر جو وفا ہوئے اس نے دو دج وفا ہوئے ایسا خاندان تلاش کر جناب عقیل مشورہ گھتا میڑی نگاہچ کلابیہ خاندان بہت بڑا مشہور خاندان ہیں اس وقت عرب دوچ اشجا انناس شجاعترین خاندان ہیں حضرت جناب عقیل لسا بھی حضرت جناب حضام بن خالد کلابی اس دی بیٹی ہے جنہ ناہ فاطمہ فاطمہ نجڑی ماہ ہے اس دنہ سماما جناب فاطمہ دا جڑا نانہ ہے ان دنہ آمیر اوہ عرب دوچ اشجا انناس اشجا الارب مشہورے شجاعترین ملائب الالسنا لکب ہے جناب حضام بن خالد کہ نیزین دنہ الکھڑن والا اے القاب مشہورن اس خاندان دے میرا دل چاہن دے میں انہیں ناگفتگو کرا مشورہ کرا توڑے واسطے اتھو رشتہ طلب کرا امیر المومنین جان دے ہن لیکن کیونکہ نصاب ہن جناب عقیل اس واسطے جناب عقیل تزیمہ لائیا سردار ہن عرب دوچ جناب عقیل ٹور گئے جناب حضام دے کول انہیں خدمت کی تھی کیونکہ سردار ہن عرب دے قریش دے سردار ہن جناب عقیل دے آو بھگت کی تھی کھانا کھوایا اپنی بیٹھک دے عزت شان نال بلہایا تے پوچھا کیویں آمان تھے جلاب عقیل دے کیا آدن کہ میں اس واسطے آیا میں توڑی بیٹی دا رشتہ گھنن آیا قائن واسطے فرمیدن کائنات دے رسول دا وسیع برحق امیر المومنین قائد الغر المہجلین امام المتقین کائنات دے شیعن دا امام علی ابن ابی طالب اس دے واسطے میں رشتہ طلب کرنا آیا جناب حضام دے چہرے دے اتے مسکراہت آئی خوش ہو گئے اسا علی کو رشتہ دے اپنا مقدر سمجھ دے ہیں اپنا عزاز شرف سمجھ دے ہیں بسم اللہ بخوشی قبول کر گیا جنہے رشتہ قبول ہو گیا حضرت علی علیہ السلام چونکہ اس وقت وی علم دار ہن اس وقت وی علم بردار ہن اور نبی کونین دور دویچ وی جناب علی علی علم بردار ہن علم حضرت علی 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 سلام سلوات پڑھو چا محمد وعال محمد عزاز علی 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 محمد محمد جاتر سہر کو دے رہے ہیں علی جناب علی 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 منصوب ہا مولا علی 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 دے علی پیغمبر دے دور کہیں کو علم نہیں ملا فرمیدن حامل لو لوائی یا علی انت حامل لو لوائی یا علی تو میڑا علم اٹھا وڑا لے تو میڑا علم دا رہیں ایک دفعہ جنگ اہد موقع دے جناب علی 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 سلام دے علم علم جھڑا لگا تے ایک نوجہ بندہ ود کے علم کو پکرن دے کوشش کیتی پیغمبر خدا نے سختی نال منہ کیتا خبردار علم فقط علی دے ایک کسے دوسرے دے ہتھ جنہی آسکتا علی دے نال منصوب عمل علم با دوسر بعد جناس شیعہ خیر بریہ باقی محبان اہل بیت اہل سنت دیر سارے ساری لاکھ سوی اور سندھ لے پاس سوی جناب عباس دے علم کیوں مشہور ہوئے اس واسطے کہ اس علم دے وفا پاتی گئی ہے وفا اوکی میں وفا پائی گئی ہے جنا اے علم کربلا دے لٹے ہوئے مالج شامل ہو کے یزید دے سامنے گئے نا اے علم بھی موجود ہے یزید تخت بہے کے اس علم کو ڈٹھے ہر پاس سنڈ ڈٹھے علم دے فریرے کو ڈٹھے علم دے دستے کو ڈٹھے کافی تعداد جو علم دے سراخن کافی تعداد جو زخم لگے ہوئے یعنی اتنا حملہ کہ ڈھیر جہیں توں علم شدید جڑا ہے پھٹے ہویا وہ تو دیکھ کیا دے اے علم کہیں دے انہیں دیسے عباس بن علی دے علم کربلاج کون ہے علم دار انہیں کہ عباس بن علی دیکھ کیا دے حیران ہو کے آدھے کتنا وفائے ایک بھراد بھراد نال یعنی دشمن مٹھا اقرار کریں دے کتنا وفائے ایک بھراد بھراد نال کتنا وفائے حضرت عباس وفا اتنا ہی کہ علم جناب عباس منصوب ہو گیا حضرت جناب ام بنین دی بسم اللہ سن سلوات پڑھو محمد وعال محمد اداد جناب ام بنین دی دولی جلائی نہ بطول دی چوک کھٹتے اندر قدم نہ رکھا جناب ام بنین نے جناب فاطمہ بنت حضام نے اندر قدم نہ رکھا چوک کھٹ دو تے بوس سلیم نے شروع کی تے سج آتھے چون حسن پکڑا خب آتھے چون حسین پکڑا اما اما تس اندر قدم رکھو نا وادی بچڑے میں تو ماں بڑھ کے نہیں آئی میں تو خدمت گزار بڑھ کے آئیا اندر قدم سڑھی ماں بطول دی مسند حاضر تُس اس لائق ہو جو بطول دی مسند دی بہو سیدہ شریکت الحسین بی بی پی آئی آئو نا تُس سڑھی ماں بطول دی مسند دی بہو دیکھ کیا دی زینب بچڑا کہیں تو کہ میں بطول دی برابری کران آئی میں تو اس بالن دی نوکر بڑھ کے آئی 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 ایہ وفاہی جڑی جناب عباس دی خیر شامل ہوئی شجاعت علی دی خون چو ملی وفا جناب ام البنین دی خیر چو ملی ایڈو چیز شامل ہویا جناب عباس دی وفاہی مکمل ہوئی میں سوچے نہ کہیں کہیں ویلے کہ کچھ الفاظ ایسے ہیں اہل بیت اطہار دے اے پاک افراد نہ ہو دے او الفاظ ڈکشن ری اچھ لغت اچھ رہ وے دے انہیں الفاظ کو مانی نہ مل دے لفظ وفاہ کہیں کو سمجھ کوئی نہ ہوئی اگر عباس نہ ہو دا وفاہ لغت دی نظر ہو دا لفظ وفاہ سمجھ اس وے لے جنہ عباس دی وفاہ لٹھی گئی ام البنین دی وفاہ لٹھی گئی ازاد روئیو عباس آج انہ اتیمان حالی دیا 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 کو مل مل احترام زاکر احل بیت پہنچ چکے مولا انہ دی زبان تاثیر اتا کرے مولا انہ کو عباس جد ترین اس وے جناب ام البنین روز نبی تک ہے نئیے عباس بچڑا مین نال احد کر جی اما احد اے کر کدھئی حسین دی نال تاں بے وفاہ نکر نی دیکھ بچڑا جتنا علی دی اولاد چون پردہ دار علی دیا دیا بطول دیا دیا سفر تے وینے پہنا تے کو پتہ علی دیا دیا کدھئی نہیں کنانے دے روز تے نہیں گیا بچڑا کدھئی گھر تو بہر نہیں گیا اجڑے ٹور پہین باہر بھرا دے کٹھے فقط تے عباس دے سہارت پہ وین بچڑا یاد رکھیں علی دیا دیا دے مار نی ترونے بچڑا اندے مار نی ترونے جناب عباس ترین کربل آئے چاہے عباس حضرت عباس علی دی شجاہ دوارس جناب فوج مک گئے حسین دی عباس آکھرے سامنے مولا میکو کڈم بھی جیسے سیدہ دے عباس جاندے جرنیل ترون جننا اس دی فوج دے حسلے پست ہو اکثر سن دے رہا دو میں تا تذکر انتو کو یاد دی موان چاہنا مط کئی عق عبادت آ بن عباس جس فوج دے جرنیل ترون جننا وہ فوج دے حسلے پست ہو بن سجی ری ٹھے سجی ری ٹھے دے مولا میکو سان کتھے تری فوج جنہ مہ جرنیل عج رکم اللہ عج رکم اللہ تری کتھے او فوج جنہ مہ جرنیل سیدہ دے ابباس تمہیں کچھ چھوڑا نہ لائیں مظلوم کربلا دی عظمت ہے حضرت امام حسین علیہ سلام کو اکثر نبی کون سید الانبی آدین بے ابی انت و امی میرے او ہستیے جلوہ سے حسین اکثر آدہ یا بنی یا اخی بے نفس مدویر تلہ حسین قربان جنہ ابباس کو تردہ دیکھے نا نائیو کو جا کھنا عظمت ابباس کیا ہے غازی بیعت کو اجازت دیتی مشک بائیس علم چائز مختصر پیا کرے نا ترے بھیڑ دیکھائے مینج بد کڑھیں بھیڑ کو بھیڑ نہ سا کیا یا سید آتی او میری سردار زادی او میری مرشد زادی میری شیک سلام بھیڑ سکھ دی اس کڑھیں میکو بھیرا چا سا دی ہا عباس میری سامنے بیٹھے جی میں نماز تشہ دی جباہ دے عزدار سیندیاں میری بچپن آت رہ یا چار سال دا سن آ میری بابا ویڑی موجود آ اس ویلے جنم ٹوریاں گزر ینم بابے دے سامنے میری سر تُ چادر ڈھلی میکو سڑ گی دے سب بابے میں اُتھیں بہ کے آکھے وا ہجاب آ میکو بابے سڑ میکو سامنے بلایس کئی میری ہتھ چم دا کئی میری سر دے بوس دے آ آ آ میں سچے دی رہ گئی آ میں تا اٹھارہ بھی رہ بھی آ کئی دی جرت میری چادر رہ آ آ آ تو تیار تھی آگ آ میں کو پک لگ گئے میری چادر کوئی نہیں بج دی عباس نگ پر دین دا خدا حافظ عجر کم اللہ عجر کم اللہ کربلا دی جنگ موک گئی عباس تے توربیہ عباس مختصر بیا کرینا وہ طویل مضمون جتنا میں مختصر کر سکنا اتنا کرینا توریہ جناب عباس دریائے چاکے گھوڑا سٹس جناب عباس گھوڑا یادن باوفا جنہیں گھوڑا سٹس جناب عباس دی گھوڑے پہلے اگلے قدم پانی زور نال مارن جنہ مارن دی وجہ تو عباس دی ابا لباس پس گئے لباس تر ہوئے جناب عباس دیکھ گھوڑا اے کیا کی تئی حسین دے بچے یتیم اجام بال تسین مدل لباس تر ہو گئے کیا کی تئی اپنی زبان چاہتے مولا میں جان دا تائیں کوئی نہیں پیوڑا تیری وفا اچھ فرق کوئی نہیں مولا اتنا چان دا تُو نہ پہنچ سکے خیمے تیری لباس تا پہنچ ویسی تیری لاش تا پہنچ ویسی کم از کم یہ کپڑے نہ چوڑ کے کوئی تا پیاس سا بال اپنی پیاس مجھے سے عجرکم اللہ عجرکم اللہ پانی بھرے اس مشکیدہ بھر کے جنابِ عباس گھوڑے تے بیٹھیں گھوڑے تے بے کے سوار ہوئیں اے جتنا زوار بیٹھیں میرے سامنے اے گوائی دیسے نسگال لی جنابِ عباس دروزہ ذریعہ عباس نہرِ الکماندہ اگر دریکٹ فاصلہ دیکھو بہوں کم میں جتنا دیکھو جنابِ عباس دی شہادت کا اوہ فاصلہ تھوڑا ولے نالے تھوڑا طویل ہک جاتے سجا بازو ود کھب بازو کلم ہوئے معلوم تھی جنابِ عباس اے تے زینالن جناب واپس غین وصو دلین واللہ مار کے سواستے جو کہیں سورت پانی خیام تک پہنچ منج کوشش کیتے جلدی نال میں خیمے پہنچ واللہ مار کے جتو سامنے فوج کھڑی فوج آلے پاس سنیں دوجھی طرف واللہ مار کے جناب عباس تران لگن کھوڑا تیز بھجائے نے عدو عباس گھوڑا بھجائے یا عدو عمر ابن ساد اعلان کی تے چار ہزار تیر انداز دا پہرہ دریائے فرات ہر پاس جو تیر آمن تے چار ہزار تیر دا مرکز ہے عباس ہر پاس جو تیر اٹھے انا ازاد دار تیر لگ دے رہ گے انتے عباس اپنی کنڈ تے جھلے اندہ رہ گے سینے تے جھلے اندہ رہ گے ایک ایسا تیر آئے جنہ جناب عباس تیر کنڈ چھ لگے جناب عباس تیر کنڈ چھو سینے چھو نکلے بہت اس دے بعد جناب عباس سجا ویند پائی ہن ایک ظالم حکیم بن تفیل لکہ کھڑا چھپ کئی وار کیتے عباس سجا باز کلم ہوئے ایک بہیک کمی نے وار کیتے عباس تک کھپ عباس کلم ہوئے عباس آس مکری ویندی سینے نال مشکل آئیے نے عباس جویں جھکے نا ایک کمین تیر مارے عباس تیر لگے اور تڑی کل پچھ دا اک اگر تین کئی آپ ہوئے نا انسان اپنے ہتھ نال کڑھیں دیتے جنل اک تیر لگا اللہ جانے کی برداش کی تاؤس سر کو جھٹ کا دیتے تیر کوئی نہیں نکلا کوشش ودا کریں یا کھچو تیر نکل بوئے تیر کوئی نہیں نکلا شریف عزادار عباس اپنے زانوان دی آس نال تیر کڑھر دی اراد کی زائے ایک ظالم ٹرد دائیوں گردوار کی تا عباس سر تے لگائے عباس دی آس مکڑ لگ گئے سید چھیکڑی سلام جد عباس قیمد چھیکڑی سلام ترہ جئی تے اثر ہو یا عباس دی حق دا شبیر تے اثر ہو یا عد عال آن ان کس رات زہری آغازی میڈی کمار دا زور ترٹ گائے زائنب ویڑ کی تے اڑ مائے کئی دے برکے دی زامین کوئی نائی جتنا یتیم بال کھڑے آن ہاتھ چھو برطن جھاڑ پہن زمین تے جھاڑ پہن آدن سڑ چاچ غازی جی دا والا ہوئے عجر کمالاللہ عجر کمالاللہ شبیری میں دوڑے جمیں تسہ پانی تے آنگے جلدی دے نال حملہ کی تے عباس دلاش تو کفار کو جدا کی تے فوج عشقیاء کو ہٹا یس جلدی دے نال بھرا دی سراندیا بیٹھ سرچا کے جھولی اج پہند سید عباس میں دے نال بول عباس میں غریب ہو گیا تے بعد مجھ کون رہ گئے سرچا کے جھولی پہند عباس سر زمین تے رکھے نائے وط شبیر جھولی تے رکھے نائے سیدہ دے نراز سیدہ دے مولا نراز کوئی نہیں میڈا سر تے جھولی تے رکھے اللہ جا دے دے بعد جڈہ تے کسڑے تے سر کون چیزی سیدہ دے فکر نہ کر میڈی ماں بکیا چھوڑ کے آسی آدی ودی آسی آؤ میڈا ترس بچڑا عجر کمالاللہ آؤ میڈا ترس بچڑا سر جھولی پائی آس بیرہ آدی ڈاڑی چمی پیشانی اند بو سڈ تیس رج رنی حسین فبکا حسین بکا انشدیدہ اچھا رنی حسین ایوے رنی جیویں بڑھڑی ماں پتر جوان دی لاش تی رونی ای ویڈ کرن بیٹھ آدی عباز میڈ نال بولے آؤ جڑی بیڑی گی نایام تی سہار تی آیا سی یاد آدی بچ پانای جڑا ماں دنیا تی آیا صحیح کٹ گئے جڑا دنیا تی آیا دنیا تی آوان تو باد ماں اکھا ناین کھولیا بابی علی دنیا تی آکھا ناین کھولیا ماں ام بنین دنیا تی آکھا ناین کھولیا مولا جڑا تی دنیا آیا ناین اکھا کھولیا انت اکھا دنیا بوش سڑی تائی بابا مولا پہلی زیارت تی تی دی کی تی آم دل آدی آخر تی دی کر را حس کھجتی رے اکھا کھج رے تی خون ملے ہو میر بادی کر مڈی اکھ ساف کر اکھ ساف کی تی شبیر غازی دی نگا پہ سی داد آئیو مڈ غریب بھیرہ آئیو مڈ ملوم بھیرہ ڈاڑی سفید ہو گئی آئی عجر کم اللہ سی داد بھئی منت تلا میڈی لاش کو خیم نہ گھن ونی میں وعدہ کر آئیام تو کپاڑی پلے سام سکینہ تن شرم سارا حسین فرمین میں وعدہ کر سکینہ کپاڑی نہیں پلا سگیا رہنی دنیا تک قیام تک مومن اداد آر آکسن سکینہ دماش کیا آکسن یو عطا شاہ کربلا ساکی اتاش کربلا بیراد لاش نس چاہی علم چاہی خالی مشک چاہی خیم آلے پاس ترے دوسر تو پچھ دا حسین دے قدم کی میں ترے حسین جھن دائی تے والوٹھ دائی جھن دا والوٹھ دا جل خیم دے قریب گئے سکت مک گئی س اب آچ کیا دے کوئی تاوے آمے کو بھرا دی مکار دے آمے دا علم آل ٹھر گئے میڈا باب آل شک آل آل ٹھر گئے علی لعنت اللہ علی القوم الظالم و س یعلم الذین ظلم اللہ دعائے امام زمان علی صلی و س بسم اللہ رحم الرحیم اللہ مان و حجت بن الحسن عسکری علی صلوات کالہ و آل بائی فی عزی شاعت و فی کل س من س اللہ و نه و حافظ و قائد و ناصر و دلیل یا رب محمد و عجل فرج قیم آل محمد